بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی چیئرمن صاحب میں علامہ اقبال کے مشہور زمانہ شہر سے آغاز کرتا ہوں سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشہ کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو جنابی ڈیپڈی چیئرمن صاحب 1989 کے سال میں 1989 میں سپریم کورٹ نے جعوید حاشمی کے کیس میں اس بات کی تشریح کی تھی کہ ہمارے آئین میں جو لفظ الیکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ یہ تشریح تھی کہ وہ محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا وہ محض ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوتی وہ محض گنتی اور نتائج کا مکمل ہونا نہیں ہوتا وہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے جنابی چیئرمن صاحب اس میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں بہت سے لنکس بہت سی کڑیاں ہیں شیڈیول کے اعلان سے لے کر کاغذات کاغذات نامزدگی کا داخل کرنا ان کی پرطال ان پر اعتراضات حتمی فہرستیں کیمپین پولنگ نتائج یا چھ سات مراحل مجموعی طور پر الیکشن جو ہیں اس کے لفظ کا مطلب بنتے ہیں ان تمام مراحل کے دوران جس طرح سینیٹر علی زفر صاحب بیان کر چکے ہیں جو کچھ ہوتا رہا کاغذات کے پھارنے اور چھیننے کے حوالے سے تجویز اور تائید کنندہ کو اغوا کرنے کے حوالے سے کیمپین کے دوران چھاپے ایک سب سے مقبول جماعت کا اتخابی نشان اس سے چھین لینا آٹھ فروری نو فروری دس فروری اور آج تک کا عمل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور قابل مضمت یہ بات ہے کہ اسی تسلسل کا اجرار ہے سارے کے سارا الیکشن پروسس جو ہے وہ ٹینٹڈ رہا سیکیورٹی کے لبادے میں سیلیلر موبائل سروس انٹرنیٹ سروس موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنا دنیا بھر میں اس کی مضمت ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں انویسمنٹ چاہیے ہمیں بزنس چاہیے ہمیں مجیشد کی ترقی چاہیے ہم نے پرووٹ کرنا ہے اپنے ملک کو یہ پیغام بھیجتے ہیں ہم کہ اپنی مرضی پہ جب دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا جب چل چاہے ٹویٹر بند کر دیا جب چل چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم بند کر دیئے پانچ لاکھ چھانوے ہزار سیکیورٹی اہلکار جنابی چیرمن صاحب یہ مختص کیے گئے تھے الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے چلیں آٹھ بجے سے پانچ بجے تو الیکشن کا عمل تھا لوگ گھر چلے گئے حجوم گھر چلے گئے تو چھے بجے کے بعد بھی کیوں یہ بند رہا یہ بتانا پڑے گا نگران حکومت کو اور الیکشن کمیشن کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی ثابت کرنا پڑے گا اس میں بائیمانی نہیں تھی جنابی چیرمن صاحب نوے ہزار بولنگ سٹیشن جن کے باہر چیف الیکشن کمیشنر تاقید کر چکے تھے الیکشن سے دو دن پہلے سب آرے ٹیرنگ افسرز کو کہ فارم فارٹی فائیو آویزہ کریں گے کہاں ہیں وہ فارم فارٹی فائیو اعلان کر چکے تھے چیف الیکشن کمیشنر کہ رات کے ایک بجے تک نتائج آ جائیں گے مجھے فوراں بھبسرین بہرب کے ملکوں کے جو سفراء ہیں ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک پورا ہال تھا اور ان سب کو کہا گیا تھا آج کے ساڑھے آج نو بجے رات کے کہ جی دو بجے تک تمام نتائج آ جائیں گے تمام نتائج ایک بھی نتیجہ نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے سب سے موثر الفاظ میں انتخاب کی شفافیت کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یونائیٹس سٹیٹس گریٹ بریٹن یورپین یونین اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کومن ویلز کے ابزرورز جس دیدہ دلیری سے اس پورے پروسس کے اندر اس کی عوام کے منڈیٹ کی پامالی ہوئی وہ ست دنیا بھر نے اس بار نوٹس لیا ہے اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جس جوش و خروش کے ساتھ عالمی پریس نے آواز اٹھائی ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ہے یہ ذرا نوٹ کیجئے گا جنابے چیرمن صاحب ان جرائد میں ان اخبارات میں کون شامل ہیں ایکانومسٹ ہے ٹائمز ہے گارڈین ہے بلومبرگ ہے نیو یارک ٹائمز ہے انڈیپینڈنٹ فرانس ٹوینٹی فور فینانشل ٹائمز بی بی سی سی بی سی نیوز سی این این ال جزیرہ ٹی بی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی جناب کل رات فچ کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو تنہا کیا گیا آئیسولیٹ کیا گیا تو اس سے عوام کی اندر عدم اتمنان اور زیادہ بڑے گا اور وہ بہت زیادہ عدم اتمنان کا جو ہے باعث بنے گا جنابے دیپری چیرمن صاحب الیکشنز ایک دوہزار سترہ کا سیکشن تیرہ سب سیکشن تھری یہ کہتا ہے کہ پرویجنل ریزلٹ رات کے دو بجے تک ہر ریٹرننگ افسر نے جاری کرنا ہے اس ملک میں آٹھ سو انسٹھ ایٹھ ہنڈرڈ این فیفٹی نائن ریٹرننگ آفسرز تھے ایک ریٹرننگ آفسر نے بھی قانون کے مطابق نٹا اور قانون یہ بھی کہتا ہے اس ایوان سے وہ قانون گزر کر منظور ہوا ہے یہ توہین پیرلیمنٹ کے مترادف ہے قانون کی پامالی اور اس کی خلاف بردی تو اپنی جگہ ہے ہم گھر چلے جائے اگر ہم قانون بناتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا پھر آگے لکھا ہے کہ اگلے دن صبح دس بجے تک آپ نتائج شایع کرتے ہیں وہ بھی نہیں اعلان ہو تین تین چار چار دن بعد جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا فریکشن جو تھا نتائج کا وہ صبح دس بجے تک آیا جنابے ڈیپیٹی جیمن صاحب پاکستان میں بدقسمتی سے سنگدلی اور بے حصی روز بروز جو ہے پڑھتی جا رہی ہے عوام کے مینڈیٹ کی پامالی اس پر جو کھولی باردات ہوئی ہے جس پر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں اتجاد ہو رہا ہے ایک طرف اور دوسری طرف چیف الیکشن کمیشنر نے میڈیا کو بریفنگ تک دینے کی ذہمت نہیں کی نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے عوام کے اس اہم ترین بنیادی حق کے بارے میں کوئی سوو موٹو لیا دیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں یونیفائیڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ افراد تفریہ اور تقسیم کو ہمیں گریز کریں اس سے ملک کو استحکام چاہیے میں بھی مانتا ہوں ملک کو آمن چاہیے ملک کو خوشحالی چاہیے یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جنابی چیرمن صاحب جب جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ یا ڈسٹارٹ کیا جائے حبیب جالب نے خوب کہا تھا ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو جنابی جپٹی چیرمن صاحب ہر انتخاب کے بعد بھاندلی کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں یہ باروہ عام انتخاب تھا کہتے ہیں انیس سو ستر والا پہلا نسبتاً شفاف تھا باقی یارہ بشمول دوہزار چوبیس کے دھاندلی کے اس پر الزام لگتے رہے مگر کسی چیف الیکشن کمیشنر کسی نگران حکومت کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ابھی تک نہیں دی گئی احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی ختم ہو چکا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے ہمارے نگران وزیر آزم ایک بیرونی ملک خبر ایسان ایجنسی کو کہتے ہیں کہ میں گارنٹی نہیں کر سکتا کہ فیر اینڈ فری الیکشن ہوگے پھر چار دن بعد پریس کو آنفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام نے ریزلٹ کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور وہ موڈ آن تمام جرائد نے تمام تجزیہ نگاروں نے مبصرین نے کہا ہے کہ کس جندت کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے نگران وزیر آزم کیا ان کا پیمانہ ہے فری اور فیر الیکشن کا یہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے فازل کالیگز کہا چکے ہیں میں تو یہی تمبیح کروں گا جو کہ فیض احمد فیض مرہوم کے الفاظ میں تھی اور اجازت لوں گا کہ ہر ایک اول العمر کو صدا دو کہ اپنی فرت عمل سنبھالے اٹھے گا جب جمع سرف و روشان پڑیں گے دار و رسن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچالے جزا سزا سب یہی پہ ہوگی یہی عذاب و ثواب ہوگا یہی سے اٹھے گا شور محشر یہی پہ روزے حساب ہوگا پاکستان پاہنے والد جی سینیٹر ارفان صدیقی صاحب